اسلام علیکم ویورز کی آل ہے امید کرتا آپ سکتے ہیں ہمیں دوستو جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں ہمیں ہمیں دیجیسٹر سسٹم کیا ہے ہمیں دیجیسٹر سسٹم کیا ہے ہمیں دیجیسٹر سسٹم میں کیا کیا آتا ہے ہے ایسے کہ ہمیں پہلی اس کی طریقہ دول پڑھا تھے کہ یہ پسیل جو پیہ جو کی جو سی لٹ پارٹکل تیسر سسٹم میں کروٹ تھی ہے اس میں نے لوگوں نے پڑھاتا ہے اس میں دو ترسم کے ٹائپ سے ڈیجیسٹر سکتے ہیں ناگر میں نے ایک کیمکل میں پڑھاتا ہے اس میں لٹ جو فود پرٹکلز ہیں ہمسے مالا پیسے میں ایک مہٹ ہوجاتا ہے ہم لوگوں نے یہ پڑھاتا ہے کہ یہاں پر انزائم کے تھوڑی لیجیشن ہوتی ہے وہ انزائم جو گلینڈ پروڈیوز کرتے ہیں اس کے اندر آمنم پڑھاتا ہے کہ ایک ٹیوب ہوتی ہے لانگ قسم کی ٹیوب ہوتی ہے جو ماؤس سے لے کرنا سکتا جاتی ہے اسے مائمیٹری کنال کہتے ہیں ڈیجیسٹیو گلینڈ اس میں دو قسم کے ہوتا ہے ایک لیور اپکٹ کیال تو اس میں میں پڑھاتا ہے کہ یہ جو ڈیجیشن جو اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے نام میں ٹھیک ہے اچھا ڈیجیسٹیو سسٹم کے جو آرگنز ہوتا ہے آج وجہ ہمارا ٹاپک ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کے آرگنز اور ان کا کام کیا ہے ٹھیک ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کے جو آرگنز ہیں وہ ایک ماؤت ہو گیا ماؤت اورل یعنی بکل کے بھی نمبر دوسرے نمبر پر ایسوائیبوس ہو گیا تیسری نمبر پر سٹماک اور چوتھے نمبر پر سمال انٹرسٹائن اور کانچنے پر لارج انٹرسٹائن اگر ہم بات کریں ماؤت یعنی اورل یعنی بکل کے بارے میں میکنیکل بریک ڈان ہوتی ہے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب فوڈ ڈیجیسٹیو سسٹم میں جو انٹر ہوتی ہے ماؤت کے ذریعے یہاں پر اس کی میکنیکل بریک ڈان ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پتا ہے یہ سمال پیسز میں کنوائٹ کرتے ہیں ہتھرو ٹیپ کے لئے جیسا کہ میں سلائیوری گرینڈ پر جو سلائیوری سکریٹ کرتے ہیں یہ گرینڈ سلائیوری سکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک وارٹری قسم کا ملپس ہوتا ہے جو فوڈ کو ڈرم کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں فوڈ یا نمپولس کی صورت میں ہوگا پھر یہ ماؤت سے پھرادے جاتی ہے دوسرے سے آرگن کی طرف ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ رول آپ کے ٹرنگ اور لپس کا ہوتا ہے اور دوسرے نمپر پڑی ہوگی ہے فوڈ ماؤت سے ہوگا یہ جاتی ہے اسو فیگس میں اسو فیگس کی سٹیکچر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے جب میں یہ ایک لانگ نیرو ہالو مالکولر ٹیوب ہے یعنی ایک لمبی ہے اور اس میں بھی اس میں ہالو ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ مسکولر ہے اسے الاسٹک ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بولس جاتا ہے ماؤت کے اپٹی سے اسٹرمک کی طرف ٹھیک ہے اس کے جو اس کے اندر سنٹر مسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سنٹر مسل یہ دونوں سنٹر مسل ہوتے ہیں ماؤت سے جب آپ کی فوڈ جاتی ہے سٹرمک کی طرف تو جیسے اسو فیگس شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی سفنٹر مسل ہوتے ہیں اور جہاں پر یہ اسو فیگس اینڈ ہوتی ہے یعنی یہ سٹرمک میں جا کر انڈر ہوتی ہے وہاں پر بھی سفنٹر مسل ہوتے ہیں سفنٹر مسل کا کام یہ ہے کہ یہ فوڈ کو یہ جب بیک ہوتی ہے کبھی کبھی کبھار اس سے یہ روکتا ہے ٹھیک ہے اسو فیگس سٹمک ماؤٹ سے شروع ہو کر آپ کے سٹمک کر جاتی ہے اور سٹمک سٹمک کے اگر بات کریں اس پر سٹیکچر جو نا یہ سٹیکلائک سٹیکچر ہوتا ہے یا کے نیچے کے لکھا ہوا سٹیکلائک سٹیکچر ہوتا ہے اس کی جو وال ہوتی ہیں مسلور وال ہوتی ہیں جو کنٹریکٹس اور ریلیکس ہوتی ہیں جو فوڈ کی بریکڈان میں بہت مدد کرتی ہیں جو جو اسٹمک کی وال ہوتی ہیں یہ گیسٹک جوز سیکریٹ کرتی ہیں جس کے اندر انزائمز اور دوسرے کیمیکل موجود ہوتے ہیں یہ سٹمک کی جو وال ہوتی ہیں وہ گیسٹک جوز سیکریٹ کرتی ہیں بہت ہی امپرٹن یہ گیسٹک جوز کونسی چیز سیکریٹ کرتی ہے سٹمک کی وال گیسٹک جوز سیکریٹ کرتی ہیں اور دوسرے انزائمز جس کے اندر انزائمز اور دوسرے کیمیکل موجود ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے نا پروٹین کی بریکڈان ہوتی ہے کیمیکلی اور اس کے اندر جو جسم کو نقصان دے لیے بیکٹریات جسم کے لیے ان کو بھی یہ کل کرتے ہیں جو دوسرے کیمیکل پر ہیں جب فوڈ جو ہے نا سٹمک کی طرف جاتی ہے تو یہ سیمی لیکوڈ ماس میں کنوارٹ ہو جاتی ہے جسے ہم قائم کہتے ہیں تو یہ ہی بھی ٹپک میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا پہلے ہم نے صرف اس کی ڈیویجن کی اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے جو آرگن سے ایک ماؤت ہو گیا ٹھیک ہے اس کے جو ڈیفرنٹ آرگن ہے یہ ڈیجیسٹر سسٹم کے جو آرگن سے ایک ماؤت اور ایک ایپٹی اور ماؤت ہو گیا اور ایک بکل ایپٹی ایس او سیگر اسٹمکس مانت اسٹائن اور لارڈنس ٹائنگ ماؤت کا ہم لگو میں پڑھا کے یہاں سے جو انا فوڈ انٹر ہوتی ہے ماؤت میں اور ماؤت میں انٹر ہونے کے بار یہ جو دوسرے کسیم کی جو سلائیوہ ہاں سکریٹ ہوتا ہے جو فوڈ کے پارٹیکل جو سمال ہو جاتے ہیں ان کو لبریکیشن کے پر یہ یہ سکریٹ سلائیوہ یا باتری کسیم کی جیسے ہم آم لگو میں اتھوک بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور فوڈ کو انتائی نرم کرتا ہے اور وہ فوڈ انم بولس کی شدت میں کیار کر ل ماؤت میں جو سب سے زیادہ رول ہے وہ ٹانگ اور لیپس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ ایسو فیگس میں جب جاتے ہیں تو ایسو فیگس میں میں نے آپ کو سٹیکچر بتایا ہے کہ یہ لانگ نیرو آلو مسکولر ٹائپ کی مسکولر ٹیوب ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ماؤت سے شروع کر آپ کے سمال سٹمک تک جاتی ہے اور اس کے ایسو فیگس میں دو قسم کے سفنگٹر انہیں ڈھکن اے اب ان کو ڈھکن کہہ دیں ایک قسم کا یہ تو مسل ہوتا ہے جو سٹارٹنگ اور انڈنگ پر ہوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ فوڈ بیک نہ ہو ٹھیک ہے جب سم ٹائم فوڈ بیک ہو جاتی ہے ایسی ڈی ٹیو جیسے بھی آپ کو محسوس ہوتا ہوگا تو یہ ان کو روکنے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے اس طرمک کا آپ کو بتایا اس میں میں نے بتایا اس کی سٹیکچر سیکلائک سٹیکچر ہوتی ہے اور اس کے جو والز ہیں اس کے والز کا جو فنکشن ہے یہ کہ یہ فوڈ کو کنٹریکٹ ریلیکس ہوتی رہتی ہیں اور فوڈ کی بریک ڈال میں ہیلپ کرتی ہیں اور اس کی والز سے جو دیسٹک جی ہے اور اس کے بعد اس میں مختلف قسم کے نظائم اور کیمکل پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں جو بریک ڈال کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں پروٹین کی بریک ڈال میں اور جو انوانٹیڈ بیکٹیری یعنی جیسم کے لئے مفید نہیں ہوتے ان کی کلنگ کرتے ہیں یہ گیسٹک جیسے یا دوسرے قسم کے کیمکل جیسم میں حضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ جب یہ سٹمک جو ہے نا فوڈ سٹمک کے اندر جو فوڈ ہے وہاں سے جاتی ہے تو قائم کی صورت میں سیمی لیپڈ فارم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اسے ہم قائم کہتے ہیں ٹھیک امید کرتا ہوں گی اندہائی یہ بھی اپنوں کو سمجھ آیا ہو اگر آپ نے سمجھ آیا تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سے بہت سے آپ نے رائی کا اتھار ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ